بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو انتظار ہوتا ہے سب سے پہلے کلیجی ہی کھائی جاتی ہے جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے آپ سے کلیجی کی ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی شیئر کر لی جائے تاکہ آپ لوگ ایت کی صبح اس کو بنائیں اور بہت ہی مزے لے لکھائیں اور پھر مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ سب کو اچھی لگی سب گھر والوں کو اچھی لگی کیونکہ جب میں بناتی ہوں تو سب بہت تعریف کرتے ہیں سب کو بہت اچھی لگتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کلیجی بنانی ہے جیسے ہی کلیجی بکرے زبا ہوتا ہے اور کلیجی نکل کے آتی ہے آپ کلیجی کو اچھے طریقے سے ساف کریے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے چار پانچ پانیوں میں دھو لیجئے اس کے بعد اس کو روچڑنے کے لیے رکھ دیں جب اس کا پانی کسی چھلنی میں اس کو رکھا ہوا ہے جب اس کا پانی نکل جائے گا تو پھر اس کو آپ نے کاٹنا شروع کرنا ہے یاد رکھئے کہ کلیجی کو کاٹنے کے بعد کبھی بھی نہیں دھونا ہمیشہ کاٹنے سے پہلے ہی کلیجی کو دھونا ہے کیونکہ اس میں جو غزائیت ہے جو اس میں جو آئرن ہے وہ ضائع ہو جائے گا سب اور یہ ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو کیونکہ اسی سے ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح بنائیں گے ایت کی کلیجی تو میں نے بھی اس طرح کلیجی لی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد اس کو نچوڑا ہے اور پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ کے پھر ایک چھلنے میں رکھ دیا تاکہ اس کا خون اچھی طرح نچڑ جائے لیکن یاد رکھئے گا کہ کلیجی میں تو ہوتا ہی خون ہے یہ خون ختم نہیں ہوتا جب بھی آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے بیچھے برطن میں اس کا خون لازمی رہے گا تو چلیے جی ہم نے حضرت امکان کوشش کی کہ یہ سوکھی سوکھی سے ہو جائے تو ہم نے یہ کلیجی کو اس طرح کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دہی لی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے جی ادھڑا میرچ تھوڑی سی اور گرم مسالہ ہے پیسا ہوا پیسی ہوئی لال مرچے ہیں حسبت ذائقہ آپ نے لینی ہے اور یہ آپ خیال رکھئے گا دو مرحلوں میں یہ ہماری کلیجی پکے گی ایک ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ میرینیشن کی مسالے ہیں اور ایک جب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اس کو فرائے کرتے وقت اس وقت بھی مسالے ڈالیں گے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مسالوں کا تناسب کس انداز میں رکھنا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اسی اعتبار سے مسالے لیں گے لیکن اس کو ہاف ہاف کر لیجئے گا ہم نے اس کو میرینیشن میں استعمال کریں گے اور ہمیں مسالے میں ڈالیں گے تو ہم مرچیں لے لیجئے زیرا لیا ہے تھوڑا سا اور حسب زائی کا نمک لیا ہے یہ ہم شامل کریں گے جیس کارا مسالہ اس دہی میں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ مکس ہو گیا اور اب ہم کلیجی جو ہے وہ اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے پیچھے تھوڑا تھوڑا گوشت خون جو ہے وہ باقی بچا ہے لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو سکھا لیا جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح کہ دیکھئے ہم نے لگا لیا اچھے طریقے سے ہر ایک بوٹی کے اوپر اس کا مسالہ لگ گیا کوشش کیجئے کہ یہ جو ہے وہ کہیں سے خالی نہ رہے بوٹی کوئی بھی بوٹی کا حصہ خالی نہ رہے اچھے طریقے سے اور جب آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے تو تب بھی آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ کے بعد اس کو تین چار دفع ایسے اوپر نیچے کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کو ہر جگہ سے لگ جائے چمچ اسی لئے بیچ میں ہی رکھوں گی تاکہ میں اس کو مکس کرتی رہوں تو اب چلیے میں اس کو رکھ دیتی ہوں فریج میں تقریباً گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اگلے محلے شروع کریں گے الحمدللہ جی ایک گھنٹے بعد جو ہم نے اس کو فریج میں سے نکالا ہے تو بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ہماری کلیجی اب ہم مسالہ بنائیں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم نے پیاس کو کش کر لیا ہے تھوڑی سی چربی لی ہے تاکہ ہماری کلیجی جو ہے وہ اور زیادہ مزے گی ہو جائے لسے ندرک کا پیسٹ بنایا ہے ایک جماٹر کاٹ لیا ہے تاکہ گریوی بان جائے مسالوں میں تھوڑا سے زیرا لے لیا ہے سوکھا پاوڈر دھنیا ہے وہ لے لیا ہے ہم نے اور گھر مسالہ پاوڈر لیا ہے ہلدی پاوڈر ہے تھوڑا سے نمک لیا ہے تاکہ مسالہ بھون جائے ویسے آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کیونکہ کلیجی میں بھی نمک شاملہ روکالی ملچے نہیں ہے جن کو موٹا موٹا سا کھوٹا ہے اس کے علاوہ پین میں جو ہے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے وہ ہو چکا ہے گرم اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو براؤن کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے چربی یہ ہمارے پاس تھی تاکہ وہ بھی اس میں کھلتی جائے بہت ہی زبردست کسن کی کلیجی بنے گی ایت کی دن بنائیے گا بہت اچھی لگے گی آپ کو ایک دفعہ بنائیں گے اور ہر دفعہ پھر ایسے ہی بنائیں گے ویسے تو کلیجی بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ہی پہلے سے مختلف اور ذائقے میں بھی منفرد ہوتا ہے ایک دوسرے سے ہر طریقہ اچھا ہوتا ہے ہر ذائقہ اچھا ہوتا ہے ہر علاقے کے اپنے کھانے ہوتے ہیں ہر علاقے کے اپنا ذائقہ ہوتا ہے ہر کھانے کا ورنہ وہی ڈالے وہی گوٹ وہی سبزی وہی انڈے اور وہی سوئٹ میں بھی وہی اور چاول بھی ویسے ہی سب جگہ ایک طریقے کے ہوتے ہیں لیکن ان کو بنانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اسی لیے ذائقے دھنم لیتے ہیں ویریشن کرتے رہا کیجئے آپ بھی نئے ذائقے دریافت کر سکیں گی تو جب پیاز ہو رہی ہے براؤن ہلکے ہلکے آنس پر فرائے کریں گے تاکہ یہ جو میش ہوئی بھی ہماری پیاز ہے کش کر لیا تھامنے سے تو یہ جو ہے وہ جھل نہ جائے پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں لسن اترک کا پیس شامل کر دیں گے تھوڑا ساز چمچ چنائیں گے کچی ماتر سے شامل کر دیں گے تھوڑا سا پرائے کریں گے دھونے کے بعد چھلکے کو بلکل آرام سے اتر جائے گا چھلکے کو چھلکے کو چھلکے کو بلکل آرام سے چھلکا اتر جائے گا تماماٹر آپ 3-4 منٹ کے بعد کٹیں گے تو جب سالن میں ڈالیں گے تو اسے آرام سے گھولیں گے یا پھر قدو کش لیں اور اسے کش کرنے بہت ہی آسانی سی تماماٹر گھول جائیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس کے بعد مسالہ جاڑ یہ بھی سارے شامل کر دیں گے اور کچھ دیر بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ابھی کلیجی ڈال دی ہیں کلیجی ڈال کر دھونائی ہوگی اس کی صحیح طریقے سے ابھی صرف 2-3 منٹ ہم اس کو بھونیں گے یہ مسالہ ہم بھون جکا ہے 2-3 منٹ اب ہم اس میں کلیجی جو میرینیٹ ہو چکی ہے وہ شامل کر دیں گے ساری جو مسالہ رہے ہیں اس کو چمچ سے بعد میں اس میں ڈال دیجئے میں آف کیمرہ ڈال دیں گی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو جو بنا رہی ہوں اس لیے میں دونوں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتی اب آپ باری ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کی آپ اس کو اچھے طریقے سے بھونیے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کی رنگت بدل چکی ہے یہ بھونائی ہو رہی ہے اس کی لیکن ابھی بھی اس کو کچھ دیر بھوننا ہے ہم نے اس کو کچھ دیر بھون لیا ہے جی ابھی اور ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے بعد اس کو جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو مزید تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس کے اصلی شکل اور اس کا نکلے گا یہ دیکھئے اتنا پانی شامل کیا ہے کہ یہ گل جائے ابھی اس کو ڈھک دیں ہم دیکھیں جی اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا دم لگائیں گے اس سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ہری میرش تھی اس کو رکھیں گے بیچ میں اور اس کو دم لگا دیں مزیدار عید کی کلیجی تیار ہو چکی ہے عید پر بنائیے گا اور ضرور سب کو پسند آئے گی الحمدللہ ہماری بھی بہت اچھی بنی ہے اور آپ بھی بنا کر دات ضرور لیجئے گا اور ہاں ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا